اور اس سطر کے دوران آج جو سیوریج اور کھلے مین ہول کا مددہ بھی اٹھا ہے ویدائی کنیرج شروا نے یہ مددہ اٹھایا اور کہا کہ مین ہول میں گرنے سے حال ہی میں تین کرمیوں کے موت ہوئی ہے اور اس مسئلے کو لے کر انہوں نے پی ٹی سی نیوز سے بھی خاص باشت کی ہے کہاں کمی آپ کو لگتی ہے سیوریج کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیوریج کے کئی ہول کھلے ہوئے ہیں یا سیوریج سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سرکار لگاتار جو دعوے ڈیویلپمنٹ کے کرتی آئی ہے تیسرا دن ہے آج سیشن کا لگاتار سرکار کے منطری جو بھی ہیں وہ زواب دیتے آئے ہیں انہوں نے پسٹ کیا ہے کہ ان کی سرکار کی کہیں بھی جو ہے کمی نہیں اور اگر کہیں چھوٹی موٹی کمی ہے تو اس کو دور کرنے کا بھی آسواشن دیا دیکھئے سرکار نے ایک تو پٹل پہ آنکڑی ٹھیک نہیں رکھے فریدہ آواز میں تین لوگوں کی موت بتائی دو ہزار پندرہ سے لے کے بائیس تک سیور کے پانی سے جبکہ چار ویکتی تو کیوں آر جی ہسپیٹل میں گجر گئے ایک ہی دن کے اندر اور میرے یہاں پیچھے گیارے برشے بچہ کنال کھلے ہوئے نالے میں گر گیا کارن اصلی بھرشتہ چار ہے جس کی طرف یہ سرکار دھیان نہیں دے رہی وہ جو بچہ ہمارا کنال مرتی کو پرابت ہوا ایک تو وہاں ہائی ماسک لائٹ سینشن تھی وہ وہاں سے شفٹ کر دی کس کے آدیش پہ شفٹ کری ہے میں نے کمنتری جی سے جواب مانگا ہے دوسرا جب نالے کا اپنے ٹینڈر دیا ہے تو نالا اوپن تو رہے گا نہیں اس پہ سلیبنگ بھی ہوگی سلیبنگ کا پیسہ کہاں سے پیمنٹ ہوگی ٹھیکے دار کو اور بڑا دکھ ہوتا ہے جب اتنے مریادیت پت پہ اچھ پت پہ بیٹھے لوگ صدن میں جھوٹے جواب دیتے ہیں کیونکہ کسی کی مرتی ہوئی ہے یہ وکاس کاریاں کا بیورہ نہیں ہے اس پریوار پہ کیا بیٹری ہوگی جس کے گھر کا لال گیا اور سرکار ریکو گناہیز ہی نہیں کر رہی ہے کہ ہماری وجہ سے ان کے گھر کا چراغ بج گیا پھر سرکار کی جو پولیسی ہے دسلا گروپے کا معاوجہ دینا پڑے گا بھائی اس کو ٹائم بونڈ کرو آپ اس کے اندر سمیں کیوں کھینچ رہے ہیں جس بھی یکتی کا بچے کا گیا ہے اور میں نے کہا ہے کہ اس پریوار کو سرکار کی اس طریقے کی لاپروائی سے کسی کے گھر میں بھی حدثہ ہوتا ہے ان کے نوکری قابل پروفدان کرنا چاہیے میری ایسی سرکار سے مانگ ہے اور وہی کرنال میں راحل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر ہریانہ کے کانگرس نیتا تیاریوں میں جٹے ہوئے ہیں راجس بہ سانسد دیپندر ہڈا اور کانگرس پردیش ادیقش ادیبھان نے کرنال کی جاٹ دھرمشالہ میں کانگرس کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھ کی ہے دیپندر ہڈا اور چودری ادیبھان نے بی جے پی اور دوشن تچوٹالہ پر اس طرح انجام کر حملہ بولا ہے ساتھی گٹھ بندن پر بھی کانگرس پردیش ادیقش ادیبھان نے نشانہ سادھا اور کہا کہ بی جے پی اور جے جے پی کا گٹھ بندن کوئی گٹھ بندن نہیں بلکہ ایک تھگ بندن ہے انہوں نے کہا کہ پردیش کا ہر ورگ سرکار سے پریشان ہے اور لوگوں میں سرکار کھولی کر غصہ ہے آپ دوسرے چرن میں راہل جی پانیپت پہنچ رہے ہیں پانچ کی رات کو چھے کو سبھے پانیپت میں بہت بڑی جنسبہ ہوگی جس کی تیاری آج ہم نے یہاں بیٹک لی گٹھ بندن کس طریقے سے دیکھتے ہیں دوسرے چوٹالہ اور بی جے پی کا وہ کہاں گٹھ بندن ہے وہ تو جو وہیسی ٹھک بندن ہے گٹھ بندن کہا ہے اور وہ تو جمع جیرو پارٹی ہے ان کا تو جس طرح سے انہوں نے بی جے پی کے خلاف ووٹ لیے اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو جمنا پار بھیجیں گے اور پھر جمنا جیب نہ کر کے پبیت رو کر کے بی جے پی موہین جا کر کے شامل ہو گئے